بہرحال گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو میرا بھائی یہ ہے یزید کے بارے میں بہت ہی مختلف روایات بعض روایات یہ بھی ہیں کہ اس نے سیدنا حسین کے سر مبارک کی توہین کی اور بہرحال گزارش یہ ہے کہ جب حضرت حسین کا سر لایا گیا اور اہل بیت کی اضواج متحرات تشریف لائیں تو یزید میں دونا شروع کیا اور کہا کہ اس ظالم ابن زیاد کو پکڑو میں نے تو حکم نہیں دیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے میں نے کہا تھا ان کو بیت کے لیے مجبور کر دیا جائے اور جب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے جانے دو پھر تم قوم پھر دا لیں اس کو باتنے والے تو بعض یزید کی صفائی بھی دیتے ہیں اچھا بعض کہتے ہیں کہ یزید بلکل آوارہ ہو گیا تھا شرابی ہو گیا تھا کبابی ہو گیا تھا لیکن بعض کہتے ہیں یہ روایات بھی غلط ہیں اس لیے اقائد کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دیر پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم سکوت کریں ہم چک رہیں ہم سے دو قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یزید کے بارے میں تمہارا چاہیدہ ہے کہ حضرت حسین بھی تو سخی ہے نا انہوں نے اگر معاف کر دیا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے اگر حضرت حسین اپنے قاتل کو معاف کرتے اگر حضرت حسین اپنے دشمن کو معاف کرتے جو رشتے داری تو ہے نہیں حضرت حسین ابن علی ہے اور یزید ابن معاویہ معاویہ ابن ابھی صفیان ہے شمر درجوشن جو ہے اس کی بہن حضرت علی کی بیوی ہے امو البنین جس سے چار بیٹے ہیں تو پرشتہ داری ہے ان میں تو وہ بڑے لوگ ہیں اللہ عالم انہیں معاف کر دیا ہو اسی لیے حضرت امام مالک کو جب کوڑے مارے گئے تو ان کے بعد جب بادشاہ کا بیٹا تخت پہ آیا تو اس نے کہا امام مالک بھی حربانی کریں میرے باپ انہیں زیادتی کی تھی آپ اتنے کوڑے نہیں پشت میں مار لے لیکن میرے باپ کو مار کر لیں اب وہ جہنم میں نہ جلے تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے مجید جب کوڑے مارے گئے میں نے اسی وقت معاف کر دیا میں نے کہا کچھ بھی ہو یہ آل رسول ہے جو میں نے ان کو معاف کر دیا تو اگر حضرت حسین معاف کر دے ہم کہاں جائیں گے اتنی علماء نے فرمایا ہے کہ کہ ہم تلحنت نہ کرو خاموش رہو اللہ جانے اللہ کا معاملہ جانے اگر واقع وہ مجرم ہے تو صدا بھوکتے گا حضرت حسین اور آل رسول کا قطع کو مذاق ہے کو معاملی سی بات ہے لیکن اگر وہ مجرم نہ ہو اور ہم مجرم بنا کے لامتیں کرتے ہیں ہمارا کیا حال ہوگا اب یہ تو معاملہ اللہ کیوں اس کی وجہ ہے جی ایسی حالات ہیں آج دیکھو آج چودہ سر سال گزر گیا آج بھی دندر شریف ہوتا ہے گھوڑا نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے ہیں نہیں سارے ہر دنیا یعنی جب ماتم ہوتے ہیں جلوس نکالتے ہیں گھوڑا شریف بھی ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پہلے یہ تو ثابت پہ روح حضرت حسین گھوڑے پہ کہتے ہیں کہ اونٹ پہ کہتے ہیں آپ کا سفر گھوڑوں پہ تھا کہ اونٹوں پہ تھا پہلے اونٹ لے آیا کرو گھوڑا کہاں دے لے آتے ہو اب یہ ایسے معاملات ہیں کہاں جائیں اس لیے نبان بند رکھیں تو بھی اب یہ کہتے ہیں جی آپ پہ پانی بند ہوا پہلے فیصلہ کرو کہ حضرت حسین کس دن روانہ ہوئے ہیں تاریخ یہ بدلاتی ہے کہ جس دن حضرت حسین کربلا پہنچے اسی دن شہید ہو گئے تو تین دن کا پانی کیسے بند ہو گیا اب یہ وہے نہیں کہ بڑھا دیا ہے زیب داستہ کے لیے یعنی ہمارے ذاکر وہ تو ایسے ہیں جی حضرت حسین جب تلوار جو گئی تھی یہ ظالم گل رہت ہے کہ جی تلوار ایک دفعہ کہیں جی پھر دوسری دفعہ کہیں جی پھر تیسی دفعہ کہیں ایسا بدبخت کون تھا جو دیکھ رہا تھا یہ تو مہر یہ ہوتا ہے نا جی کون کو رولانہ ہو ایک بسار مشہور ہے کہ ایک ذاکر پتھانوں کے علاقے میں مرسیہ پڑھ رہا تھا وہ حرم پڑھ رہا تھا پتھان سخت کون ہوتی وہ روئے نہیں پتھان اب ذاتوں کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میری مرسیہ سے کوئی لوگ روئے نہ تو مجھے پیسے نہیں ملیں گے اور روئیں گے تو کوئی مجھے پیسے دے گا تو آخر اس کو سوچ جائی کہ حضرت کیا پوچھتے ہو حضرت حسین کے خاندان پہ ایسا ضرب ہوا حضرت کی چار دن کے لئے نسوار بھی بند ہو گئی آپ پتھانے ہاں کہ اچھا ہو جاں غراب نسوار نہیں بند گئی ہے حسین کا نسوار نہیں ملا بند رونا شروع ہے اب امان سے کہو حضرت حسین نسوار کہا دے دعا کرو اللہ تعالی رحم کر مظفر شمسی ایک ہوتے تھے شیعہ کا بہت بڑا لیجر تھا بہت بڑا لیجر تھا خطف نے حضرت تعالی شاہ بخاری حمد علیہ وسلم وہ ختم نبوت میں ہمارے ساتھ تھا شیعہ ہونا الگ بات ہے لیکن ختم نبوت کے مسئلے پہ ہمارے ساتھ تھا وہ اور اس میں بڑی قربانیاں نہیں بڑی جیلے کاٹی ہیں شاہ جی کو کہا رکھا جی ایک دفعہ محرم کا جلسہ تھا اور مجھ سے پہلے جتنے مولوی آئے والے آئے انہیں سارا قصہ ابتدا سے لے کر حضرت حسین کو شہید کر دیا کوئی باتیاں ہی نہیں بچا میں نے کہا اب لے کیا کروں میری تقریب تھی بعد میں تو انہوں نے حضرت علی اکبر حضرت علی اصدر مصرم بن حقید فردندان مصرم بن حقید اور حضرت عدد سارا واقعہ انہوں نے مولوی بیان کر گئے میرے لیے کیا رہ گیا شاہید نے کہا کہتے ہیں جی پھر میں لاشے لے کے چل پڑا میں نے کہا اور تو کوئی بچا نہیں اب حضرت حسین کی لاشے لے کے چلوں پھر میں لاشے لے کے چل پڑا قوم خوب رہی اور میری تقریب بن گئی یہ باتیں جو ہیں نا میرا بھائی دعا کرو اصل مسائل یہ ہے صحابہ کا اختلاف ہوا بی بی عائشہ کا حضرت علی کا خاموش ہے حضرت علی حضرت معابیہ کا جھگڑا ہوا خاموش ہے حضرت حسین یزید کا جھگڑا ہوا خاموش رہے چونکہ یہ معابلے دیکھیں یزید صحابی نہیں ہے لیکن تابعی تو ہے بھئی صحابی کا بیٹا ہے نا حضرت معابیہ کا بیٹا ہے نا تو خیر القرون کا آدمی ہے وہ خیر القرون ہے کم نہیں زمبل لگین یلونہ ہم زمبل لگین یلونہ ہم حضرت علی فہمیں سب سے بہتر زمانہ میرا ہوں اس کے بعد میرے صحابہ ہوں اس کے بعد تابعین کا ہے تو آج ہم چودہ سو سال کے بعد محض تاریخ کی باتوں پہ اس لیے سب سے بہتر فہترہ کیا علم آنے کے چھپ رہو